علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی علی کے گھر کی طرح ہے نظر زمانے کی خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی مرید ہو گئی شامر کی ظلف قار علی مرید ہو گئی شامر کی ظلف قار علی عدائیں دیکھی ہیں جب سے قلم چلا عدائیں دیکھی ہیں جب سے قلم چلا ہے ذکر مول حسن پنجے تن کی آبد ہے بدل رہی ہے فضائے غریب خانے کی مرید ہو گئی شامر بدل رہی ہے فضائے غریب خانے کی آئے سبحان اللہ اور تیور دیکھئے آشو آشو کے اہلِ بیعت کے تیور دیکھئے کیا کہتا ہے ماشاء اللہ ابھی میں جشین امام حسن میں آیا ہوں اے موت جا اے موت جا ابھی فرست نہیں ہے آہا سبحان اللہ ماشاء اللہ اے موت جا ابھی فرست نہیں ہے آہا ماشاء اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی ملکہ دو جہاں ملکہ نسائل عالمین خیر و نسائل عالمین بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ کی قبر پوشیدہ رکھی راز میں مولا علی نے کئی قبریں بنائی تھی اصل قبر کیا ہے یہ حرمت کو قائم رکھنے کے لئے اللہ نے اصل قبر یہ تو اللہ کو پتا ہے رسول کو پتا ہے اصل نام کیا ہے اللہ کو پتا ہے رسول کو پتا ہے اصل نام سے نہیں بتایا گیا یعنی فاطمہ رازیہ مرضیہ صدیقہ طاہرہ یہ سب میری شہزادی کے القابات ہیں جس میں سے ایک لقب ہے بطول اور بطول کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک میری شہزادی پاکیزگی کی انتہا سے بھی بالتر ہے آیا تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی قرآن میں کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور رکھا اب بڑا نازک شہر ہے اس طبیت کے بعد کہ دیکھئے کتنا پاک اور طیب گھرانا ہے پندرہ رمضان ہے امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہے وہ آئے زہار میں اور ماں کے ساتھ اثر پڑھی سبحان اللہ کیا پاک اور پاکیزہ طیب گھرانا ہے خدا کے سجدے میں آدت ہی سر جھکا خبر جو پائی ہے مولا حسن کی سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جمبش تک نہیں دیتا جب تک وہی خدا نہ ہو یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے ہی نہیں ہے جب تک وہی خدا نہ ہو جب تک خک میں خدا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں رسول سجدے میں تمام اصحاب اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں اچانک دیکھا گیا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں سے روایت ہے کہ وہ پشت پر آ کر بیٹھ گئے اب جب پشت پر آ کر بیٹھے تو رسول کے لیے پیغام آیا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور وہ پیغام کیا تھا سنی ابھی امام حسن پشت پر ہیں بیٹھے ہوئے ابھی امام حسن پشت پر ہیں بیٹھے ہوئے رسول کی جیئے زہمت نہ سر اٹھا اے میرے رسول اپنے سجدے کو طول دے دے کہ جب تک حسن اور حسین آپ کی پشتے نہ ہو رسول کی جیئے زہمت نہ سر اٹھانے کی خبر جو پائی ہے مولانا صاحب آپ ایک سوال ہے روزے کی حالت میں اگر کچھ پی لیا جائے تو کیا روزہ قائم رہتا ہے نہیں حسین بھائی کیا روزہ قائم رہتا ہے اگر کچھ روزے میں پی لیا جائے باسد بھائی اگر روزے کی حالت میں کچھ پی لیا جائے تو روزہ قائم رہ گا نہیں یقیناً نہیں رہتا لیکن کیسے رہتا ہے یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا سنیے کہ ہم کچھ پییں گے بھی اور روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں آپ سے دعا چاہوں گا اور آپ بھی کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہے میرے تکلم صاحب کہتے ہیں ہے ہم کو روزی میں عادت تکلم و فرحان مائے سنائے حسن پینے اور پلانے کی مائے بلائے حسن پینے اور پلانے کی خبر جو پائی ہے مالا غسن کے آنے کی اور آئیے اس بابر کا دن اس موقع پر اللہ کے حضور استغازہ بھی پیش کریں عشرہ مغفرت ہے اور امام حسن علیہ السلام کی اس آمد کے دن کے صدقے اس مبارک دن کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہ آلِ اتھار علیہ السلام کے صدقے دعا کرتے ہیں اور اب سولہ رمضان کی شب لگ جائے گی کل انشاءاللہ اس کلام کو کل بھی پڑھیں گے کیونکہ کل برسی بھی ہے شہید امجد صحابری صاحب کی اور ان کے والد غلام فرید صحابری اس کلام کو پڑھا کرتے تھے اور امجد صحابری صاحب بھی اس کلام کو پڑھا کرتے تھے خدا ان کو غریقی رحمت فرمائیں دعا کے لئے ہاتھ دلند کیجئے کہ ظاہر ہے دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کروا دیں اللہ سے تو انشاءاللہ اللہ وہ ضرور قبول کرے گا ان کے وسیلے سے بھر تو جھولی میری یا محمد بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری یا محمد بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تو پھر آج تو امام حسن علیہ السلام کی آمد کے دن ہے تو پھر مانگیے کچھ نباسوں کا صدقاتا ہو کچھ نباسوں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر تو جھولی میری یا محمد بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نباسوں کا صدقاتا ہو کچھ نباسوں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی در پہ آیا ہوں بن کر سوالی یا رسول اللہ در پہ آیا ہوں بن کر سوالی در پہ آیا ہوں بن کر سوالی